میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ اربعین اتار قس دو حدیث نمبر سات صفحہ نمبر سات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی رآیت البارحہ عجباً حضور فرماتے ہیں میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا فرمایا کہ وَرَا آئیتُ رَاجُلًا مِّنْ اُمَّتِ اپنے امتی کو دیکھا يَزْحَفُ عَلَى السِّرَاطِ مَرَّةً کہ وہ پل سرات پر کبھی گسٹ کر چل رہا ہے وَيَجُلْتُو مَرَّةً اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے یہ کیفیت ہے پل سرات پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک عمتی پل سرات پر کبھی گسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا فَجَاعَتْهُ سَلَاتُهُ عَلَيَّ اتنے میں وہ درود جو اس نے مجھ پر پڑا تھا وہ آ گیا فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ حضور فرماتے ہیں کہ اس درود نے پل سرات پر میرا امتی جو گسٹ کر یا گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا فَأَقَامَتْهُ عَلَى السِّرَاتُ پل سرات پر کھڑا کیا حتی جاوزہ یہاں تک کہ اس نے پل پار کر لیا یعنی درود پاک اسے پل سرات پار کروا کر اسے جنت میں لے گیا سبحان اللہ پڑتی درودیں دوڑیں گی پھوریں لاشا جو لے گا نامِ محمد روزِ قیامت میزانوں پل پر دے گا سہارا نامِ محمد بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نامِ محمد صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُومِ اُطَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا وَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ترجمہ کنزل عرفان اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا پہرے پہرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پہرہ ایک سورہ بخرا کی آیت نمبر 57 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے اس آیت کریمہ میں ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقع ہے وہ واقعہ کیا ہے اس کو سماعت فرمالیں واقعہ یوں ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا مصر پر بنی اسرائیل غالب ہو گئے چونکہ فرعون یہ وہ ظالم ہے جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا بنی اسرائیل کو اس نے قید کر لیا اپنا غلام بنا لیا تھا اب جب یہ مر گیا تو بنی اسرائیل غالب ہو گئے مصر میں اور اب اس طرح بنی اسرائیل اپنی زندگی آزادی کی زندگی گزارنے لگے یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل کا جو اصل ملک تھا وہ ملک تھا شام ملک شام اور ارض مقدس یعنی اب جہاں فلسطین اور بیت المقدس واقع ہے یہ ان کا اصل ملک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کر کے یہیں تشریف لائے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی خطہ میں ایک علاقہ ہے کنعان نامی وہاں پر آباد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے اب واقعہ چونکہ یوں ہے کہ فرعون جب غرک ہو چکا ہے بنی اسرائیل آزاد ہیں آزادی کی نعمت انہیں مل گئی اس وقت میں ارض مقدس یعنی بیت المقدس پر قومِ عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا تھا چنانچہ بنی اسرائیل تعداد میں تھے اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم قومِ عمالقہ سے جنگ کرو لڑو اور ان سے بیت المقدس کو آزاد کروا یہ حکم ملنے پر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب یہ ملکِ شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف یہ لشکر روانہ ہوتا ہے لیکن جتنے بھی افراد بنی اسرائیل کے چلے تھے ان کی کیفیت یہ ہے کہ دلے ناخاستہ چلے خوش دلی کے ساتھ نہیں بلکہ بے دلی کے ساتھ اب مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جسے میدانِ تیہ کہتے ہیں یہ تقریباً ستائیس کلومیٹر کا یہ ایک میدان تھا کھلا میدان جب یہ یہاں پر بنی اسرائیل پہنچے ان لوگوں نے معلوم کیا کہ قوم کون سی ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے پتا چلا کہ قومِ عمال کا کوئی عام قوم نہیں ہے طاقتور قوم ہے جنگجو قوم ہے ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے اب یہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے یہ سارے کے سارے میدانِ تیہ میں آکر بیٹھ گئے اب انہوں نے اللہ کی نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا کہا اے موسیٰ ہم تو قومِ عمال کا سے مقابلہ کرنے سے رہے ہم مقابلہ نہیں کریں گے کہا کہ ایسا کریں فَدْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب ان دونوں کے پاس جاؤ اور لڑو آپ بھی جاؤ اور آپ کا رب بھی جائے آپ لڑو ہم نہیں لڑیں گے ہم کیا کریں گے کہا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں یہ پوری قوم کہہ رہی ہے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ فَدْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ اور آپ کا رب جائیں اور اس قوم کے ساتھ لڑیں مقابلہ کریں کہا کہ اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم یہی پر رہیں گے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ اکبر کتنی بے عدبی کی بات ہے اس بے باقی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ جائیں آپ کا رب جائے انہوں نے یہ بے عدبی کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس بے عدبی کی سزا تا فرمائی سزا یہ ملی کہ انہیں اسی میدانے تیہ میں اللہ تعالی نے قید کر لیا اب قید کی کیفیت کیا ہے اب یہ جب واپس جانے کے لیے چلے اور صبح کو چلتے کہ ہم اپنے علاقے میں مصر کی طرح واپس چلے جائیں صبحوں سے لے کر شام تک چلتے جاتے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ جب پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے وہیں پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا یوں انہوں نے میدان سے نکلنے کی بہت کوشش کی جو بھی کوشش کرتا یہ چلتے جاتے دن رات چلتے راتے لیکن جب واپس آتے تو اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا یوں یہ افراد چالیس سال تک اللہ تعالی نے ان کو اس میدان میں قید کر دیا چالیس سال تک اور کریں مدنی چینل کے ناظرین چالیس سال تک یہ افراد اس میدان میں قید ہو گئے نکلنے کی کوشش کرتے نکل نہیں باتے لیکن ان کی بے عدبیاں ان کی گستاخیاں اپنی جگہ پر اللہ کی جو قرم نوازیاں تھیں ان پر وہ قابل دید ہیں آپ ایک طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیسی کیسی بے عدبی کی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم نہیں جانے والے بے عدبی ہے یہ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے عدبی پر یہ سدادی انہیں قید کر لیا لیکن ان پر جو انعماد فرمائے ان پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں وہ کرم نوازیاں کونسی ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا چونکہ یہ میدان کھلا تھا اور سایہ نہیں تھا دھوپ سورج کی جو آگ ہے یہ تپتی ہوئی آگ داریکٹ آتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان کیا اور بادل کو بیج دیا بادلوں نے آکے سایہ کر لیا یہ ایک کرم نوازی اگلی کرم نوازی کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اللہ فرماتا ہے اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا من و سلوہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اتارنا شروع کیا یہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا کہاں سے کھانا کھائیں گے کہاں سے لائیں گے کیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا اب غور کریں مدنی سیل کے ناظرین بھی غور کریں ایک طرف ان کی بے عدبیاں ہیں ایک طرف ان کی بے باقیاں ہیں دوسری طرف اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کے انعبات ہیں اللہ کی آتائیں ہیں یہ کس کی برکت سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر یہ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں من و سلوہ کیا ہے من یہ ایک تننجبین تھا یعنی ایک قسم کا قدرتی شکر میٹھا تو یہ میٹھی چیز ایک اترتی تھی طلوع فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ شبنم کی طرح برستی تھی اور ہر بندے کے حصے میں چار کلو آتی تھی شبنم کی طرح آتی چار کلو ہر بندے کے پاس آ جاتی سلوہ یہ ایک ایک قسم کا چھوٹا سا پرندہ تھا جو بھنا ہوا آسمان سے آتا دو چیزیں ان کے لئے آتا ایک میٹھی چیز ایک بھنا ہوا پرندہ آتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی فرمائی اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم نوازیاں یہ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نوری ستون کو اتارا جو رات کے وقت ان کے لئے روشنی کرتا چونکہ اندھیرہ تھا روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی کی کہ نوری ستون اتارا اور یہ نوری ستون ان کے لئے رات میں روشنی کا سبب بنتا چالیس سال کے عرصے میں ان کے کپڑے مہلے نہیں ہوئے یہ اللہ کی کرم نوازی تھی کپڑے مہلے نہیں ہوتے کپڑے پرانے نہیں ہوتے ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ کپڑے پینا ہوا پیدا ہوتا یہاں تک کہ جو بچہ یوں بڑا ہوتا جاتا خود بخود کپڑے بھی اس کے ساتھ بڑے ہو دے جاتے جیسے جیسے ات کا قد بڑا ہوتا ایسے ساتھ ہی اس کے کپڑے بھی بڑے ہو جاتے اللہ حکم دیکھئے پیارے پیارے اسلامی بھئی اللہ کی کیسی کرم نوازی ہیں ہیں مجرم ہیں اور ہیں بھی قید میں اس قید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں انعام دیا جا رہا ہے ان پر انعام و اکرام کی بارش کی جا رہی ہے لیکن اس قوم کا حال بہت عجیب تھا یہ جرم کرتے انہیں سزا ملتی اس سزا کے اندر مزید انعامات ہوتے جرم کرتے تھے سزا ملتی لیکن اس سزا میں انہیں کوئی اور نہیں اس سزا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر انعامات فرماتا اللہ حکم اور یہ ان کا شکر کرنے کے بجائے مزید جرم کر دیتے مقام تیہ میں بھی ایسا ہی ہوا اس کھلے میدان میں انہیں بہت ساری سعولیات یعنی ساری سعولیات انہیں میسر آگئیں صرف ایک حکم دیا گیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ بنی اسرائیل نے یہ ایک حکم بھی نہیں مانا اس کا بھی انکار کیا مطلب یہ تھا کہ کل کے لیے بچانا نہیں ہے تم نے تو انہوں نے بچانا شروع کر دیا اب جیسے ہی بچانا شروع کر دیا تو دو نقصان ہوئے ایک نقصان ان کا کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو کھانا آسمان سے اتر رہا تھا وہ اترنا بند ہو گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا وَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے یعنی بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا نقصان کیا دنیا میں جو نعمت انہیں دی جا رہی تھی اس نعمت سے یہ معروم ہو گئے اور آخرت میں بھی عذاب کی حق دار ہے اللہ اکبر پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس پورے واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق کیا ہے چند ایک سبق ملتے ہیں چند ایک باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں پہلا سبق تو یہ ہے دیکھئے بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ کا ایک حکم نہیں مانا انہیں اس کی سزا ملی کھلے میدان میں قید کیے گئے حیران اور پریشان ہو کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں سارا سارا دن ساری ساری رات سفر کرتے ہیں مگر جہاں سے سفر چروع ہوتا ہے وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سفر ختم نہیں ہوتا ستائیس کلومیٹر کا ایک میدان ہے چھوٹا سا وہ تین ہی کر باتے ہیں حیران اور پریشان ہو کر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر چلتے ہیں حل نہیں نکلتا اللہ اکبر تو معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے یہ سبب بنتا ہے پریشانیوں کا سبب اللہ کی نافرمانی ہم غور کریں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے ہمیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری پریشانیوں میں ایک دم جکڑ جاتے ہیں ایک دم جکڑتے ہیں ایک پریشانی سے نکلتے نہیں دوسری پریشانی سر پر آ جاتی ہے کبھی بیٹا بیمار ہے وہ ابھی ٹھیک ہوا تھا بیٹی بیمار ہو گی اس کا علاج کروایا ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ ماں بیمار ہو گی ماں ٹھیک نہیں ہو تو خود بیمار ہو گیا ابھی خود بیمار ہی تھا ٹھیک نہیں ہوا کاروبار خراب ہو گیا کاروبار چلنا شروع ہو گیا مہنگائی شروع ہو گئی مہنگائی ابھی سمبلی تھی کہ کرزہ بہت سیدھا چڑ گیا کرزہ اترا نہیں تھا تو یہ پریشانی آگئی وہ پریشانی ہے مختلف پریشانیوں میں ہم یوں کہیں کٹو کٹ پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں پریشانیوں پر پریشانی آ رہی ہوتی ہے یوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی پریشانیوں میں ایک ساتھ جکڑ جاتے ہیں ان پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھ پیر مارتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم نہیں نکل سکتے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ایسا ہے کہ ہم ایک دم بہت سی پریشانیوں کو لے کر ہمارے کندوں پر آ جاتی ہیں پریشانی ہیں ایک کے بعد ایک پریشانی اور پھر ہم اس حیرت کے میدان میں یعنی پریشانیوں سے نکل کیوں نہیں پاتے سوچنا چاہیے کہیں یہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا تو نہیں کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں پریشانیوں نے آکے جکڑ لیا ہے ہماری نافرمانیوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے غور تو کریں فجر سوتے ہوئے گزار دی ہم نے زہر عصر مغرب ہم نے کام میں مصروف رہے ہم نے نماز نہ پڑی عشاء کے وقت تھکاوٹ تھی سو گئے اللہ اکبر ہم درود پاک نہ پڑے ذکر اللہ نہ کرے قرآن نہ کھولے اچھا ورد وظائف نہ کرے نیک کام نہ کرے اچھے عمال نہ کرے سودی معاذ اللہ کا ربار کا لین دین ہو دوسروں کو تکلیف دی جا رہے یو والدین کی نافرمانی ہو ترہ ترہ کے جو معاشرے میں گناہ چاہ چل رہے ہیں ہم ان گناہوں میں ملاوث ہوں پھر غور کرنا چاہیے کیا ہے یہ سبب تو نہیں ہمارا ہم میں سے ہر ایک اپنے متعلق غور کرے اگر ہم پریشانیوں میں پھسے ہوئے ہیں کام اٹکے ہیں کام صدر نہیں رہے کام ٹھیک نہیں ہو رہے سبب کیا ہے سبب کیا ہے کہیں سبب ہمارے گناہ تو نہیں ہماری نافرمانیاں تو نہیں اللہ اکبر ایک حکم بنی سرائیل نے نہ مانا چالیس سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قید کر لیا ان کی بیعادہ بھی پر نافرمانیاں پر صدا ملی ان کا کھانا اور جو ان کے لیے رزق ترتا تھا یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ان سے اللہ کی پناہ پیارے پیارے اسلام بھئیو ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے گناہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بن جانا ہے یک لخت سارے گناہ چھوڑ دیں فوراں سوچنا بھی نہیں جو سوچنے میں بھی ٹائم لگے گا ہم وہ بھی نہیں ہم ایک دم سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچنا ہیں ہر ہر گناہ چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے کبیرہ گناہ ہے کوئی بھی گناہ ہے بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں نافرمانیوں سے بچائے اللہ اکبر صوفیاء فرماتے ہیں یہ دنیا گویا میدانِ تیا ہے مثال دیئے ہم یہاں سارے قید ہیں جیسے بنی اسرائیل قید تھے کہا ہم بھی قید ہیں اللہ پاک نے کرم فرمایا اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ دا کیا ہے ہم کا یہ اللہ کا کرم ہے ہماری روح کی طاقت کیسے حاصل ہو اس کے لئے اللہ تبارک وآلہ نے روحانی غزہ اپنا قرآن عطا کیا ہے ہم پر لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑے اللہ کے قرآن پر عمل کریں انشاءاللہ جب ہم یہ دو کام کریں گے اللہ نے چاہا تو حیرت اور پریشانی کس میدان سے ہم نکل جائیں گے بری ہو جائیں انشاءاللہ اور پھر دیکھیں پریشانیوں سے ہم جب پریشانیوں میں جکڑ جائیں بڑا پیارا ایک نسخہ ہے بڑی پیاری ایک مثال دے کر نسخہ ہے اللہ والوں نے سمجھایا ہے اللہ والے ہیں نا نیک لوگ بزرگان دین اللہ کے اولیاء ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے بڑے آسان لفظوں میں بہت ساری بات گنجلک باتیں بھی سمجھا دیتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں جو دل پہ جا کے چوٹ کرتی ہے اور انسان جو غلط راہوں کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے ان غلط راہوں کو چھوڑ کر سرات مستقیم پر چلنے والا بنتا ہے ایک شخص یوں ہی پریشانیوں میں جکڑا ہوا اپنا دل کا دکھڑا لے کر اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس جاتا ہے جا کر کہتا ہے کہ بہت پریشانیوں پر پریشانیوں جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے کیا کرو مزرگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی مہر دیکھی ہے مہر دیکھی ہے کہا دیکھی ہے آپ نے فرمایا اس مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے کیسا لکھا ہوتا ہے اگر آپ ہم میں سے کسی نے اگر دیکھی ہو تو مشاہدہ ہوگا دیکھاؤ الٹا لکھا ہوتا ہے نام بھی اگر لکھا ہے تو الٹا لکھا ہوگا اس نے کہا الٹا لکھا ہوتا ہے کہا کہ وہ پھر مہر سیدھی کیسے ہوتی ہے یعنی جب لکھائی ہوگی تو لکھائی سیدھی کیسے ہوگی شخص نے کہا کہ جب وہ مہر کاغذ پر آکے لگتی ہے تو لکھائی سیدھی آتی ہے آپ نے فرمایا بس یہی معاملہ ہے یہی معاملہ ہے فرمایا کہ جس طرح مہر اپنا ماتھا یہ کاغذ پر ٹیکتی ہے اس کے الٹے الفاظ سیدھی ہو جاتے ہیں اے بندہ مومن تو اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لے اللہ تیری سارے الٹے کام سیدھے فرما دے گا اللہ تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا تیرے دکھوں کو دور فرما دے گا تیری پریشانیوں کو تیری مصیبتوں کو اللہ اپنے فضل سے دور کرے گا کب؟ جب تو اپنی پیشانی کو جھکائے گا اللہ کے حضور جھکے گا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا اللہ اکبر کتنے پیارے لفظوں میں انہوں نے بات سمجھا دی بات سمجھ میں آگئی ایک مہر ہے جب یہ جھکتی ہے پیشانی لگاتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہوتے ہیں تو کیوں نہ بندہ مومن اپنی پیشانی کو اللہ کی حضور جھکا لے اللہ کے حضور جھکائے گا انشاءاللہ الٹے کام سارے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر لہذا اللہ پاک کی فرما برداری اختیار کریں اور گناہ چھوڑیں فوراں گناہ چھوڑنے چاہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری بہتری اسی میں دیکھیں اللہ پاک کی شاہد فرماتے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرَ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی نیک کام کی اچھے عمال کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے تفسیر صلی اللہ جنان میں ہے اس آیت کا ایک منعی ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمال بھی کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا عجر عطا کیا جائے گا آخرت تو ہے ہی ان کی نیک عمال کرنے والوں کی ہے لیکن دنیا سے بھی ایسا نہیں ہے محروم کیا جائے گا اللہ انہیں دنیا میں بھی رنگ لگائے گا دنیا میں بھی انہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اللہ خیل عطا کرے گا کون؟ نیک عمال کرنے والے اچھے عمال کرنے والے سبحان اللہ ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ علی جا آپ کا توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا زین بنایا یہ کیسے بنایا انہیں بتایا کہ میں چکی چلاتا تھا اور میری رہائش ایک گاؤں میں تھی جمعہ کی نماز شہر میں ہوتی تھی کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لئے دور دوسرے شہر میں جانا پڑتا تھا کہا ایک مرتبہ میں چکی چلا رہا تھا جمعہ رات تھی اگلا دن رات کا ٹائم تھا اور صبح جمعہ ہے کہا کہ میں ابھی یہ چکی چلا رہا تھا دانے میں نے ڈال دیئے تین کام کرنے کہا کہ میں نے کھیت میں پانی ڈالنا تھا اور دانے پیسنے تھے کہا یہ کر ہی رہا تھا کہ میرا جو گدہ تھا جس کو میں نے چکی کی ساتھ باندھا اس نے رسہ توڑا اور بھاگ گیا کہا اب میں اگر گدہ پکڑتا ہوں تو میں دانے نہیں پیس سکتا اور کھیت کو پانی نہیں دے سکتا اسے چھوڑ دیتا ہوں ان میں سے کوئی کام کرتا ہوں دانے اگر پیستا ہوں کھیت کو پانی نہیں دے سکتا گدے کو بھی نہیں پکڑ سکتا کھیت کو پانی دیتا ہوں دانے نہیں پیس سکتا گدہ بھی ہاتھ سے جائے گا تین کام تھے کہا میں پریشان ہو گیا کروں تو کروں کیا کروں یعنی ہر صورت میں ایک کام کرتا ہوں دو نقصان ہوں گے گدہ پکڑتا ہوں دو کام نقصان ہوں گے مجھے کہا جب یہ دو نقصان دیکھے نا میں نے میں نے کہا چھوڑو سارے کام میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ چلا جاؤں میں جمعہ ادا کرنے کے لیے کیوں نہ سفر شروع کروں کہا میں جمعہ کے لیے نکل گیا دوسرے شہر جانا تھا میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا کہا کہ جب میں واپس پلٹ کر آیا جمعہ میں نے اتمنان سے ادا کیا جمعہ کے بعد جب میں پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں میرے کھیت میں پانی لگا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ پانی کیسے لگ گیا کہا رات آپ کا ہمسایہ ہے وہ پانی لگانے کے لیے اترا اپنی زمین کو پانی لگانا تھا نیند میں تھا اس نے بجائے اپنی کھیت کو پانی لگانے کے آپ کی کھیت میں پانی لگا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ کہا اس کو جب ہوش آیا پانی لگ چکا تھا پھر اس نے آپ کی کھیت کا پانی بند کی اپنی کھیت میں پانی لگایا کہا یہ ایک دل کو قرار مل گیا کہتا ہے میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا گدہ بندہ ہوا تھا میں نے کہا یہ تو بھاگ گیا تھا یہ کیسے آ گیا کہا اس کے پیچھے بیڑیا لگا تو اس خوف سے یہ خود ہی گھر میں آ گیا کہا کہ پھر دل میں قرار ہو گیا کہ یار چلے دو کم جو نہیں ہونے تھے وہ سمر گئے کہا کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو آٹا بھی پیسا ہوا ہے جب میں نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا کہا کہ ہمارا پڑوسی ہے اس نے اپنے دانے پیسنے تھے غلطی سے اس نے آپ کے پیس دیئے جب پیس چکا تو اسے خیال ہوا کہ میں نے تو اپنے نہیں یہ تو فلاں کے ہیں اس نے اٹھایا آٹا اور لاکر ہمارے گھر دے دیا کہا کہ یہ میں نے غلطی سے پیس دیئے اور اپنے دانے وہ دوبارہ لے گیا پیسنے کے لئے تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے میری تینوں معاملات مدد کی کہا جب میں اللہ کے لئے نکلا اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کے راستے پر نکلا تو کہا میرے تینوں کام سوار گئے اگر میں خود کرتا میرا جمعہ بھی جاتا ممکنہ صورت میں جمعہ چلا جاتا یا دعوے میں نقصان ہو جاتا جب میں اللہ کے لئے نکلا اللہ کی عبادت کے لئے نکلا تو اللہ تعالی نے میرے سارے کام سوار دی کہا جب پھر میرا ذہن بنا توبہ کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا کہا یہ کہ جب میں نے توقل کیا اللہ کی ذات پر اللہ ہے نہ کارساز ہے بہتر کارساز ہے بہتر معاملات کرنے والا ہے کہا کہ پھر میرے رب نے میری مدد فرمائی اس طرح میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی طرف ہو گیا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا سبحان اللہ پہرے پہرے اسلام بھئیوں بنی اسرائیل کو بغیر مشکت کے من اور سلوہ عطا ہوتا تھا انہیں حکم دیا گیا ایک قلومی طیبات ما رزقناکم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ یعنی روز کھاؤ روز کا روز جو آ رہا ہے اسے کھاؤ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا بچانا نہیں زخیرہ اندوزی جو ہے یہ نہیں کرنی تم نے جو تمہیں اللہ عطا کر رہا ہے ہر روز کا تمہیں مل رہا ہے تم کھاؤ استعمال کرو مگر بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا بچانا شروع کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا توقل نہیں کیا نتیجہ منو سلوہ اترنا بند ہو گیا معلوم ہوا پتا چلا کہ توقل اللہ کی ذات پہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ اعتماد پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جنہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور توقل نہ کرنا انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہمارے عام طور پر کھانا زیادہ دن تک رکھا رہے تو خراب ہو جاتا ہے اس پر پھبندی ایک لگ جاتی ہے بچہ ہوا کھانا محفوظ کرنے کے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں فرج میں رکھیں گے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کھانا خراب نہیں ہوتا تھا یہ بنی اسرائیل کی بے سبری کا نتیجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا بنی اسرائیل کی بے سبری کی وجہ سے کھانا خراب ہوا گوشت سڑنا شروع ہوا گوشت خراب ہونا شروع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ہوگا معلوم ہوا کہ کھانے کا خراب ہونا گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا اس سے پہلے نہیں تھا یعنی بنی اسرائیل سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا گوشت سڑتا نہیں تھا بنی اسرائیل کی بے سبری کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں توقل کا معنی اللہ پاک کی ذات پہ اعتماد کرنا اور اپنے کام اللہ پاک کے سپرد کر دینا یہ ہے اللہ کی ذات پر توقل یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں اسباب کو چھوڑنے کا نہیں ہے حکم اسباب اختیار کریں اسباب پہ اعتماد نہ ہو کوئی بیمار ہو گیا ہے سب اسباب کیا ہیں دوائی خریدیں دوائی لیں ڈاکٹر کو چیک کرویں یہ اسباب ہیں لیکن اس دوائی میں ہی شفاہ نہیں شفاہ اللہ کی ذات دے گی اعتماد اللہ کی ذات پر ہو اسباب اختیار کریں محنت کریں کوئی پریشانی آئی ہے اس کا حل نکالیں کوشش کریں اسباب اختیار کریں وہ پریشانی وہ دکھ وہ مسئیبت دور ہو جائے لیکن جو پریشانی دور کرنے والی ذات ہے اعتماد اس ذات پر ہو اللہ کی ذات پر اعتماد ہو بروسہ اللہ تعالی کی ذات پر ہو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بروسہ کرے تو وہی اسے کافی ہے اللہ کافی ہے ان کے لئے جو اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کی ذات پر جنہیں یقین ہے بروسہ اعتماد ہے پھر اللہ ان کے لئے کافی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم خدا پر ایسا توقل رکھتے جیسا اس پر توقل کرنے کا حق ہے ایسا توقل رکھتے جیسا توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملتا جیسے پرندوں کو اللہ اطا کرتا ہے پرندوں کو کیسے اطا کرتا ہے کیا پرندے سٹور کرتے ہیں کیا پرندوں کو کل کی پریشانی ہوتی ہے نہیں نہیں میرے آقا فرماتے ہیں وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے کل کی فکر نہیں ہے پرندوں کو کل کیا ہوگا اعتماد کتنا ہے اللہ کی ذات پر جس رب نے آج کھلایا ہے وہ رب کل بھی کھلائے گا جس رب نے آج دیا ہے وہ رب کل بھی اطا کرے گا اعتماد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا فرمان ہے اس فرمان کو پیارے پیارے سلام بھی ہم اگر لے لیں اس پر عمل کرنے والے بنے یقین کریں اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہو جائے یہ صرف کیا ہے ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اپنے خالق پر اپنے مالک پر اپنے اللہ پر اعتماد یقین بختہ یقین ہونا چاہیے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا ہم نے ایک نابینہ پرندہ دیکھا وہ پرندہ جسے دکھتا نہیں تھا نابینہ تھا اور وہ اپنی چونچ ایک درخت پر مار رہا ہے درخت پر ماری جا رہا ہے نابینہ ہے اب سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے میرے آقا فرماتے تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ پرندہ جو درخت پر چونچ مار رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تم جانتے ہو صحابہ اکرام کا نظریہ کیا ہے عقیدہ کتنا پیارا عقیدہ ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے سبحان اللہ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا یہ پرندہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو عدل فرمانے والا ہے انصاف کرنے والا ہے اور تو نے ہی میری آنکھوں کی روشنی دور فرمائی ہے مجھے بوکھ لگی ہے مجھے بوکھ لگی ہے فرمایا کہ صحابی رسول کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا ایک ٹڈی آئی اور اس کے موں میں داخل ہو گئی اس کے بعد اس پرندے نے دوبارہ درخت پہ چونچ مارنا شروع کی نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے عرض کیا رسول اللہ نہیں یہ کہہ رہا ہے اب وہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے جب اسے غزا مل گئی اب وہ پرندہ سبق کیا دے رہا ہے پرندہ کہتا ہے من توکلا علی اللہ کفا ہو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی سچ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھتا ہے اللہ پاک اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے لہٰذا اپنے کل کی فکر کرنے کی بجائے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر ہمیں اگر کل کی فکر ہے تو دنیا کی نہیں ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اپنے سارے کام اللہ کی سفرد کر دے جو لکھا ہے مل کے رہے گا جو لکھا ہے مل کے رہے گا جو ایک نوالہ بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے جو آپ کے پیٹ میں جانا ہے کوئی مو سے چھین نہیں سکتا اور جو نہیں لکھا مو میں رکھ کے بھی اندر نہیں جا سکتا ملے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا نہ زیادہ نہ کم نہ کمی کی طرف نہ زیادتی کی طرف اتنا ہی ملے گا پیارے اسلام بھائیو اللہ اکبر خلیفہ حارون رشید کے دور میں شدید کا حد پڑ گیا دیکھیں جو لوگ توقل کرتے ہیں خوش سالی ہو گئی بارشنی ہو رہی تھی مالو مطا میں بڑی کمی ہو گئی خلیفہ نے کیا کیا لوگوں کو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں نکلو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو فضولیات گناہ چھوڑ دو پابند یہ حکم نافذ کر دیا اچھا اسی کے دور میں ایک غلام تھا بڑا خوشباس ہستا مسکراتا جاتا لوگوں کو بڑا تعجب تھا سارے لوگ پریشان ہیں یہ غلام ہو کے ہنسرا ہے اسے کوئی پریشان ہی نہیں اسے پکڑا اور خلیفہ آرونشید کے سامنے کھڑا کر دیا میں نے پوچھا آم بھئی تمہاری خوشی کیوں ہے اتنا تمہارے چہرے پہ اتمنان کیسا ہے اس نے کہا کہ میرے آقا کے پاس بہت ساری گندوں میں اور مجھے اپنے آقا پہ بھروسہ ہے جس کا میں غلام ہوں میں یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے ضرور کھلائے گا اس لیے مجھے اس قحط سالی کی کوئی فکر نہیں ہے اب غلام کی یہ بات جب خلیفہ نے سنی اب یہ بات سن کر کہتا ہے کہ جب یہ غلام ایک انسان پہ بھروسہ کر کے مطمئن ہے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں ہم اللہ کی ذات پہ پھر بھروسہ کیوں نہ کریں اور پھر ویسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ہم پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اللہ کی ذات پہ جب بندہ اعتماد رکھتا ہے بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات پرشانیوں کو دور فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسانی دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے انسانی دل کی ہر جنگل میں شاخ تو جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے اللہ پاک پرواہ نہیں کرے گا کہ کسی جنگل میں اسے ہلاک کر دے اور جو اللہ کریم پر توقل کرے اللہ اسے گھاٹیوں سے بچا لے گا اس کا مطلب کیا حدیث کا مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں انسان کا جو دل ہے انسان کا دل ایک دل ہے مگر اس میں بہت ساری فکریں ہیں غم ہیں روٹی کپڑا مکان بیماری آپس کی مخالفتیں وغیرہ تو یہ غموں کی مختلف فکروں میں یہ جنگل میں ہیں تو جن میں سے ہر ایک تعلق انسان کے دل سے ہے جتنی بھی فکریں ہیں دل سے تعلق ہے مزید فرماتے ہیں توقل کرنے والے مومن پر رنج اور غم اولاں تو آتا نہیں آتا نہیں جو اللہ پہ توقل کرنے والا ہے اللہ پہ اعتماد کرنے والا ہے اول تو غم نہیں آتا اگر آ جائے تو وہ پانی کی طرح بیہ جاتا ہے اللہ اسے مسئیبتوں میں رکھتا نہیں ہے اگر پھیر بھی گئے تو دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا دل میں اللہ کی یاد کم نہیں ہوتی اللہ کی یاد بڑھتی چلی جاتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی کی ذات پہ توقل ہمیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا سبب بنے گا اس لیے اللہ پاک کی ذات پہ اعتماد اللہ تعالی کی ذات پہ توقل مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ذات پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ موسیقی